اداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے سرکھیا وزیرزم نے نوجوانوں پر ٹیکنالوجی اور اختراپرم اپنی پروگراموں میں حصہ لینے پر دیا زور انفیٹنٹی فورم کا کیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتا کوویڈ اور اومیکرون کی ابرتی صورتحال کے تناظر میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ ہماتن اور ہما وقت متحرک جسمائی طور سے خاص افراد کی عالم دن کے موقع پر صدر جمہوریہ نے ایک ایک قومی ایوارڈ ایتا جنگو کشمیر کے تقریباً سبھی ازلا میں پروگراموں کا انعقاد اور جنبی کشمیر کے کلگام اور انتناگ میں سات فوصل مقامات کی دریافت اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے اور اختراک کے سانچے میں ڈلنے کے لیے بارت کسی سے کم نہیں ہے آج فنٹیک سے متعلق خیالات کی قیادت کے انفنٹی فورم کا ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتا کرتے ہوئے وزیر عظم نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے تحت بارت نے حکمرانی میں استعمال کے مقصد سے اختراعی فنٹیک طریقے کار کے لیے راستے کھول دیے ہیں تقریب کا احتمام گفٹ سٹی اور بلوم برگ کے ساتھ اشتراک میں حکومت کی سرپرستی میں مالی خدمات کے مرکزوں کی بین لوگوامی اتھارٹی نے کیا ہے فورم کے پہلے ایڈیشن میں انڈونیشیا جنوبی افریقہ اور برطانیہ شراکتدار ممالک ہے وزیر عظم نے نوجوانوں سے خاص طور پر کہا ہے کہ وہ سٹارٹ اپ نالوجی اور اختراع سے متعلق پروگراموں میں حصہ لے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک سو اٹیس کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ کوویٹی کے فرہم کے گئے ہیں وزیارت سہت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس ابھی بھی بائیس کروڑ پانچ لاکھ سے زیادہ گیر استعمال شدہ ٹکے دستیاب ہیں جنہیں لگایا جانا ہے ملک کے ٹککاری مہم کے تحت ابھی تک کوویٹ سے بچاو کے ایک سو پچیس کروڑ پچٹھر لاکھ سے زیادہ ٹکے لگائے جا چکے ہیں وزیارت نے کہا ہے کہ سہتیابی کی شرعہ مزید بہتر ہو کر اٹھانوے اشاریہ تین پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ہزار چھ سو بارہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں اور اسی مدد کے دوران ملک میں نو ہزار دو سو سولہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں جنہو کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اکیاسی کرونا مریضوں کے نشاندی ہوئے ہیں ان میں سے چھپن افراد کے نشاندی جنہو صوبے سے جبکہ ایک سو پچیس افراد کشمیر صوبے سے درش کیے گئے ہیں اسے مدد کے دوران مزید ایک سو ارسد مریض شفایاب ہوئے ہیں میڈیا پلٹن کے مطابق آج دو مریض اسی بیماری سے فوت ہوئے ہیں صوبہ ایک کمیشنر کشمیر پی کے پولینی کوویڈ اور اومیکرون کی ابرتی صورتحال کے تناظر میں آج سری نگر ائرپورٹ پر وادی آنے والے مسافروں کے لیے آٹی پی سی آر اور ان کے حرارت کا معاینہ کرنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے سری نگر آنے والے سبی مسافروں خاص طور سے بین لوکامی مسافروں کے لازمی ٹیسٹ پر زور دیتے ہوئے مسافروں کی سہولیات کے لیے اضافی ٹیسٹ سنٹر قائم کرنے کی ہدایت دی دیوجنل کمیشنر نے بعد میں سنت نگر اور بلوارڈ میں قائم کرنٹینیا مراکز کا بھی معاینہ کیا ادھر جمہو انتظامیان نے بیرونی لاکھوں سے آنے والے مسافروں کو کارنٹین کرنے کے لیے ایک سو تیس کمروں پر مشتمل چھے ہٹلوں کی نشاندی کی ہے انتظامیانی کومکرون نمودار ہونے کی تناظر میں باہری ممالک سے آنے والی سبی مسافروں کے لیے سات دنوں کا کارنٹینہ لازمی کر دیا ہے اسی طرح جمہو پہنچنے والے مسافر ٹیسٹ نگیٹو آنے کا باوجود بھی ہفتے بر کے لیے زیر کارنٹینہ رہیں گے ظلہ انتظامیان اتنا کی طرف سے پہلگام کے نونون بنیادی کیمپ کے علاوہ ایش مقامل آکے میں سیاہوں کے لیے کوویڈ ٹیسٹ کیمپ نصب کیے گئے ہیں پہلگام جانے والے سیاہوں کو ٹیسٹ کے بعد ہی سیر پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے نونون بیس کیمپ پر روزانہ دو سو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں نتیجہ مصبت آنے والے افراد کو فوری طور پر آئیسولیٹ کیا جاتا ہے گجر بکروال طبقے سے وابستہ بیس ارکان پر مشتمل ایک وفد نے آج راجبون جمہو میں لیفٹرن گورنر منو سنہا سے ملاقات کر کے موصوف کے سامنے اپنے کئی مطالبات رکھے وفد نے خاص طور پر یوٹی میں قبائلی طبقوں کے سماجی و اقتصادی بہبودی یقینی بنانے اور یوٹی و مرکزی سرکار کے سبھی بہبودی سکیموں کے فوائد ان طبقوں کو دلانے کی مانگ کی اسے دورہ سینک ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر بریگیڈیر گرمید سنگ شان نے بھی ایل جی سے الہائدہ ملاقات کی انہوں نے ساتھ دسمبر کے آمڈ فورسز فلیکشپ کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا خبریں جاری ہیں رکھتے ہیں ایک وقفے کے لیے تین مہینے میں پیسے ڈبل واہ فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی کیا واقعی ایسا ہے کل تو نہیں تھا یہاں اور کل ہوگا بھی نہیں تو نے کبھی پانچ اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے ایسی سکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے اور فاسٹ ریٹرنز سے محفوظ رہ کے اور فاسٹ بولنگ سے بھی آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہیں خبروں میں آپ کا پھر سے خیر منکم ہے انڈین کاؤنسل آف اگریکلچرل ریسرچ کی ایجکیشن ڈیوجین کی طرف سے اعلان کردہ ریاستی زریع یونیورسٹیوں کی فہرست میں سکوسٹ کشمیر کو چھٹا درجہ ملا ہے اسی درجہ بندی کا اعلان زیراد کے وزیر مملکت کیلاز چودری نے کیا سکوسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر جی پی شرمان نے یونیورسٹی سے منسل سبھی عملی کے اہلکاروں کے علاوہ طالب علموں کے کوششوں کی سرہنہ کی ہے جو وہ کشمیر کے چیف جسٹن جسٹس پنک کشمیتل نے کہا ہے کہ جیل والرک کی سیحاتی صلاحت مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک درجہ ہے وہ آج بانی پورا میں موجود اس جیل کے موجودہ منظر میں نیز والر مانسبل ڈیولپمنٹ آثورٹی اور والر کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ آثورٹی کی طرف سے عمل میں لائی جا رہی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے تھے ان کے ہمراز لگے ڈیپٹی کمیشنر ایس ایس پی اور ڈیولیو یو سی ایم اے کے دیگر آفسر بھی تھے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج معذور افراد کو با اختیار بنانے کے لیے کیے گئے گیر معمولی کام پر قومی انعامات اتا کی گئے ایوارڈ افراد اداروں تنظیموں ریاستوں و ذلوں کو ان کے گیر معمولی حصولیابیوں کے سلے میں دے گئے سماجی انصاف اور تفیز اختیارات کے وزی ڈاکٹر ورندر کمار بھی اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ سرکار نے معذور افراد کو با اختیار بنانے کے سلسلے میں کئی ادامات کی ہیں جن میں خاص طور پر اس زمرے کے افراد کے لیے منفرد آئی ڈی کارڈ قابل ذکر ہے اس کے آئی سیسی سری نگر میں جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک تقریب کائی نکاد ہوا تقریب پر لیکٹرنگورن کے مشیر فاروق خان نے مہمانی کو سیسی کی حصے سے شرکت کی اس موقع پر اظہاری خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکموں کی طرف سے ان افراد کے لیے تمام تر سہولیات بہم رکھی جائے گی پروگرام کے دوران موضوع کے مقابلے ثقافتی ایونٹ اور ڈراما سیکیٹ بھی پیش کیے گئے جمعہ کشمیر میں بھی جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے حوالے سے کئی تقریب کا احتمام ہوا جمعہ میں آج ایک تقریب کے خطاب کرتے ہوئے محکم سماجی بہبود کے سیکیٹری شیطل نندانی سرکار کے یادے کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد کی تمام تر مدد کی جائے گی تاکہ یہ بھی سماج میں اپنا مقام حاصل کر سکے پروگرام کا احتمام ہوب ڈیسیبلیٹی سینٹر نے جے کے سٹیٹ رہیبیٹیشن کاؤنسل محکم سماجی بہبود محکم یو سروسس اینڈ سپورٹس محکم اطلاعات اور جمعہ کشمیر سپورٹس کاؤنٹل کے اشتراک سے کیا تھا اس موقع پر کئی کھلاڑیوں کو مختلف کھیل زمروں میں نمائیہ کار کردگی کی بنا پر انعامات سے نوازا گیا کشمیر انورسٹی میں بھی آج ایڈی پی ڈی کے موقع پر ایک خاص پروگرام کا احتمام ہوا جس کی صدارت انورسٹی کے وائس چانسلر تلت احمد نے کی اس موقع پر ماہرین تعلیم خصوصی صلاحیتوں والے طلبہ اور ریسرس کالوروں سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے تمام شراکتداروں پر زور دیا کہ وہ خاص صلاحیت والے بچوں کے لئے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کرے انہوں نے ان بچوں کی سماجی اور تعلیمی سرگرمی عمر شرکت کو یقینی بنانے کے لئے کہا ہے ادھر مولانا آزال روڑسری نگر پر واقع کالیج آف ایڈیوکیشن میں بھی ایک تقریب کا احتمام ہوا تقریب پر آئی سی پی ایس کے مشن ڈریکٹر شبنم شاہ کاملی نے شبو میں ان کی نمائیہ کار کر دیگی کہ ایوز خوصلہ افزائی کی گئی ادھر ندناگ میں بھی زلطر کیاتی کمیشنر ڈاکٹر پیو سنگلہ کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں خاص صلاحیت والے افراد کی ایک خاص تعداد نے شرکت کی بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئی یقین دلائے کہ ان کے جائز مطالبات پر گوھر کیا جا رہا ہے انہوں نے موقع پر ہی جسمانی طور خاص افراد کے لئے زیبابا ادارے کی بنیادی ڈانچی کی ترقی کے لئے ایک لاکھ روپے پاگزار کی شبیہ میں بھی جسمانی طور خاص لاہے تونک کے افراد کے عالم دن کے موقع پر ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی اس موقع پر ایسے بارہ مستقین میں ٹرائ سائیکل اور سنی کے آلات وغیرہ تقسیم کی گئے تقریب میں موجود انتظامے کے افسروں نے بتایا کہ ظلہ میں رہنے والے ایسے افراد کی مدد کے لئے انتظامیہ ہمیشہ دستیاب ہے قوت سمات اور گویاہی کے اسوسیشن نے بھی آج سری نگر میں احتجاج کیا وہ مانگ کر رہے تھے کہ انہیں بنیادی حقوق دے جائے جن سے وہ اب تک محروم ہے ہریالے جمعو کشمن مہم کی ایک کڑی کے تحسرین نگر سمار سٹی میشن کے احتمام سے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سرینڈر سکول کوٹھی باغ سے شجرکاری کی ایک مہم کی شراط کی گئی اس موقع پر کمیشنر ایس ایم سی اتھر آمیر خان کے علاوہ سری نگر سمار سٹی لیمیٹڈ اربن فورسٹری ڈیوزن سری نگر سری نگر ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور محکم تعلیم کے احجیدار موجود تھے اس موقع پر نئی پیڑو میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا کراچ پیدا کرنے کی ناغزیریت اجاگر کی گئی خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کے وائس چیئر پرسن ڈاکٹر ہنہ شفی بٹ نے آج بی کیپنگ کلسٹر ڈوڑا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کیلاش کنڈ صد مہادیو بی کیپنگ کلسٹر کی املاوی کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مگزبانی کا یہ مرکز شعبے سے جڑی کسانوں کی مالی حالت بہتر بنانے میں کافی ماؤنس ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ کلسٹر ایک سو چھہتر لاکھ روپے سے زیادہ رقم سے تعمیر ہو رہا ہے اہربل میں فطرت کے شوقین منظور جاوید اور ڈاکٹر روف حمزہ کی ایک بڑی فوسل سائٹ کی دریافت کے بعد جنوبی کشمیر میں سات اضافی فوسل سائٹوں کی خوج عمل میں لائی گئی ان میں سے انتناکزلہ میں چھے اور کلگامزلہ میں ایک فوسل سائٹ دریافت کی گئی ہے دور درشنیو سے بات کرتے ہوئے منظور جاوید اور ڈاکٹر روف حمزہ نے بتایا کہ کھوج کا کام آگے بھی جاری رہے گا تاہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ان کی کھوج جاری رہے گی مختلف فوسل سائٹ کو ہم نے ڈسکور کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کلگام ایریا میں ایک دودرن علاقہ ہے تو وہاں پہ ایک زبردست فوسل سائٹ ہم نے ڈون نکالی ہے اس کے بعد اچھا مل میں دو سائٹ دیکھی ہے ہم نے اس کے بعد ہم شانگس ایریا میں بھی کچھ فوسلز ملے ہیں تو پھر حالکھا نام سے ایک جگہ ہے چھترکل ایریا میں تو وہاں پہ ہمیں ایک پیٹریفائیڈ وود کا ایک فارسٹ ہی ملا ہے اور ایک سہت افضا مقام ہے چھتہ پل یہاں بھی ہمیں بہت سا اقسام کے فوسلز ملے ہیں تو اس کے بعد ڈیوٹو علاقہ ہے تو ڈیوٹو میں زبردست فوسلز موجود ہیں اور ایک جیولوجیکل ونڈر ہے کلگام کے ننکھل کنڈی مرگ میں محکم مال میں کام کرنے والے ایک پتھواری نے یہ فوسلز سائیڈ دریافت کی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فوسلز سائیڈ تقریباً پانچ سو ملین سال پیانی ہو سکتی ہے ڈیسٹرک لیگل سرویس اتھارٹی گاندربل کی طرف سے آج نیشنل کمیشن آف وومن کے باہمی اشتراک سے سنٹرل انورسٹی کے گرین کیمپس میں ایک قانونی جانکاری کیمپ منعقد کیا گیا خواتین کی با اختیار سے متعلق متعقدہ اس کیمپ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فاروق احمد شاہ کے علاوہ زلالیگل سرویس اتھارٹی کے سیکیٹری اور دیگر ذمہ داران موجود تھے مقررین نے موضوع پر تقریب کی سرینگر زلالیگر میں عام لوگوں کو آسان طریقے پر گولڈن کارڈ فرہم کرنے کی ایک مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحرے لوگوں کو ان کی دہلیس پر ہی یہ ہیلتھ کارڈ فرہم کیے جائیں گے ایڈی سی سرینگر گولزار احمد ڈار نے دوردشن نیوز کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے زلال کے ساتھ تحصیلوں میں خصوصی کیمپ قائم کیے گئے ہیں متعلقہ علاقوں کے لوگ سٹیڈ انڈور سٹیڈیم گوگجباگ گورمنٹ ہائر سیکنڈری سکول خانیار دھر سکول صفا قدل تحصیل آفیس ایجمٹی گرلز ہائر سیکنڈری سکول چھانپورا تحصیل آفیس کھنمو اور کشمیر انورسٹی کیمپس میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں فوج نے لولاب کفوڑا میں معمول کے گشت کے دوران ایک مشتبہ آئی ایڈی کا پتہ لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا ہے معلوم ہوا ہے کہ جو ہی تقریب دو کلو وزنی اس آئی ایڈی کا پتہ چلا تو مقامی فوجی یونٹ بی ایسیف اور پولیس کے ایسو جی کے اہلکاروں نے متعلقہ جگہ پر پہنچ کر بمناکارہ بنانے والی ٹیم کی مدد سے اسے محفوظ جگہ پر ڈیفیوز کیا قضبی بڑھگام میں مبینہ طور پر پینے کے پانی کی نایابی اور ناماکول بجلی سپلے کے خلاف آج آگا سعید حسن کی قیادت میں انجمن شریشیان کی جانب سے ظلہ انتظامیہ کی خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرین نے بتایا کہ ظلہ انتظامیہ کی نوٹس میں معاملہ بارحالانے کی باوجود کسی طرح کے کوئی اقدام نہیں کیے جا رہے ہیں میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمعہ کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہی کہی پر ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے سری رگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بارہ اشارہ دو ڈگری سلسل جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی دو اشارہ چار ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس ڈگری سلسل جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایبول ٹرم ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈر ایڈی ڈی نیوز پر لاغ ان کر سکتے ہیں فلحال ہمیں دیجی اجازت اللہ حافظ